صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے ترک وزیر خارجہ کو پاک ترک تعلقات کے استحقام کے اعتراف میں آلہ ترین سیول اوارڈ حلال پاکستان عطا کیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے ترک وزیر خارجہ کو پاک ترک تعلقات کے استحقام کے اعتراف میں دوسرا آلہ ترین سیول اوارڈ حلال پاکستان عطا کیا اوارڈ دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی جس میں ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ آنے والے وفد کے علاوہ وفاقی وزراء اور سیول حکام نے شرکت کی ترک وزیر خارجہ نے امن و سلامتی کے لیے نمائی اقدامات کیے اور پارک ترک تعلقات کے احسے کام اور ان تعلقات کو سٹریٹیجک شراکتداری میں تبدیل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا حلال پاکستان کا اوارڈ پاکستان کے قومی مفاد شاندار ثقافتی اور سماجدی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے اب تک جن غیر ملکیوں نے یہ احزاز حاصل کیا ہیں ان میں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن، چینی وزیر خارجہ ونگ جی اور پاکستان کے لیے سابق چینی سفیر یو جن شامل ہیں ترک وزیر خارجہ دوسرے پارک ترک آزربیجان سے فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں صدر عارف علوی نے مقبوضہ جمعہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی حمایت پر ترک قیادت کا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں ترک صدر کی حالیت تقریر میں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر شکریہ دا کیا ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہا ہے ترکی ترک کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افضائی کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ ترکی تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا ملاقات میں فرقین اسلاموفوبیا، نفرت انگیہ استقریر اور اسلام کے خلاف ادم رواداری سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ترکی کے وزیر خارجہ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات اس موقع پر وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پاک ترکی دو طرف تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک ترکی سیاسی تعلقات کی غیر معمولی نویت کی تصدیق کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس کو ایک مضبوط معاشی شراکت میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا علاقائی تناظر میں وزیراعظم عمران خان نے افغانیس تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا وزارت خارجہ میں پاکستان، ترکی اور آزربائیجان کے ماہ بین دوسری سہ ملکی مذاکرات کا آغاز ہوا وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی، ترک وزیر خارجہ اور آزربائیجان کے وزیر خارجہ نے اپنے وفود کے ہمراہ مذاکرات میں شرکت کی پاکستان، ترکی اور آزربائیجان کے درمیان یکسان ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اقتدار کے بنیاد پر گہرے برادرانہ تعلقات ہیں تجارت، معیشت، تعلیم، سنت اور تاونائی کے شعبجات میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیل مشاورت کی پاکستان کے لوگ ترکی اور آزربائیجان کی روحانی مراقع سے گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں دورانے مذاکرات، تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے مختلف پہلوں پر غور و خوز کیا گیا ان مذاکرات نے افغان آمن عمل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا بین الاغوان مذاکرات کی انعقاد کو سراتے ہوئے پاکستان کے مسلحانہ کردار کی تعریف کی گئی